دوستوں کمال کی بات سنیے پندرہ آگست انیس سو سیتہ لیس نائنٹین فورٹی سیون کا دن تھا جب غلامی کی زنجیریں توڑی گئی تھی جیلوں کی سلاخیں توڑی گئی تھی اور ہندوستان آزاد ہو گئی کمال کی بات یہ ہے کہ پچھتر سال کے قریب ابھی پورے تو نہیں ہوئے لیکن پچھتر سال ہونے کو آئے ہیں جب ہمارے پردھان سیوت ہندوستان کی آزادی کا امرت اتصو منا رہے ہیں اور اتصو منانے جب وہ لکنوں پہنچے تو یہ اتصو انہیں سلاخوں کے پیچھے بنانا پڑا ہے نا کہ مال کی بات کیا ہوا ہوا یہ کہ جہاں ان کی رہلی تھی وہاں کسانوں نے حلہ بول دیا چاروں طرف کسان ایکتہ زندہ بات کسان اندولن زندہ بات کے نرے لگنے لگے اور وہاں پر جو سیکیورٹی اسطاف تھا جو پولیس تھے جو ڈی ایم صاحب تھے ان سب کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہے یہ تو کہیں اگر اندر گھوز گئے تو یہ تو سب گل بڑھی ہو جائے گا تو انہیں روکنے کے لیے ریلی کے چاروں طرف سلاخیں لگا دی گئی دیکھ لیجئے مسان اکتہ اب ہوا کیا ہوا یہ کہ امری تو سو منائے جا رہا تھا لیکن مہین سے لکھنو سے کوئی ڈیڑھ سو کلومیٹر دور جو زہریلے واقعات ہو رہے تھے ہمارے پردان سیوات کو ان کی کوئی خبر نہیں تھی یا خبر تھی بھی تو وہ وہاں نہیں پہنچے وہاں کیلئے انہوں نے ایک لفظ کہا بھی نہیں پھر وہ ہوا جس کو انہونی کہا جاتا ہے مردہ کانگریس کی لیڈر پریانکہ گاندھی اچانک باہر نکل آئی باہر نکل آئی اور ان کو روکا گیا انہیں پولیس نے روکا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو یا تو مجھے وارٹ دکھاؤ یا اگر تم مجھے زبرتی تم نے گاڑی میں بٹھایا تو میں تم پر اغوا کا ایبڈکشن کا کیس دائر کروں گے دیکھ لیجئے پولیس والے وہ پولیس کے افسر حیران تھے ان کے ہاتھ جوڑ رہے تھے آپ مت جائیے ان کا کیوں نہیں جاؤں بہرحال آخر میں ہوا یہ کہ انہیں سیتاپور سے تھوڑی دور آگے ہر گاؤں سیتاپور ہے اس کے بعد ہر گاؤں ہے اس کے بعد گولہ گوکرن ناتھ ہے اس کے بعد دکھین پور ہے تو ہر گاؤں میں ان کو روک لیا گیا اور روکنے کے بعد انہیں سیتاپور واپس لیا گیا ان کو پہلے صرف ایک جگہ رکھا گیا پھر بعد میں گرفتاری کا اعلان کیا گیا یعنی انہیں گرفتار کر لیا گیا تو آزادی کے امرت و سو والے دن اس لیڈر کو گرفتار کیا گیا جس کے پر نانا اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے جیلوں میں بنتے آج وہ بھی ایک گستاؤس میں بنت کر دی گئی ہے جسے جیل بنا دیا گیا یہ گستاؤس سیتاپور میں اب دوستوں یہاں سے انہوں نے موڈی جی کے نام ایک میسیج دیا اور اس میسیج میں انہوں نے ایک ویڈیو دکھایا ہم اس ویڈیو کے بارے میں نہیں کہ سکتے کہ وہ کتنا درست ہے یا نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ویڈیو درست ہے آپ ان کی پریانکہ کی بات سنیے اور وہ ویڈیو دیکھیں موڈی جی نمسکار میں نے سنا ہے کہ آج آزادی کا امرت اتصاب منانے کے لیے آپ لکھنو آ رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے کسانوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلتے ہوئے دکھاتا ہے اس ویڈیو کو دیکھئے اور اس دیش کو بتائیے کہ اس منتری کو برخواست کیوں نہیں کیا گیا ہے اور اس لڑکے کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ہے میرے جیسے وپکش کے نیتاؤں کو تو آپ نے حراست میں بغیر کسی آرڈر بغیر ایف آئر کے رکھا ہے میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ آدمی آزاد کیوں ہے آج جب آپ آزادی کے عمرت اتصاف کی محفل میں منچ پر بیٹھے رہیں گے مودی جی تو آپ یاد کریے کہ آزادی ہمیں کسانوں نے دلوائی آج بھی اس دیش کی سرکشہ سیماؤں پہ کسانوں کے بیٹے کرتے ہیں کسان مہینوں سے ترست ہے اپنی آواز اٹھا رہا ہے اور آپ اس کو نکار رہے ہیں میں آپ سے آگرے کرتی ہوں لکھیم پر آئیے نا جنہوں نے آزادی دلوائی جو انداتا ہے اس دیش کا جو آتما ہے اس دیش کا اس کی پیڑا سمجھئے سنیے ان کی سرکشہ کرنا آپ کا دھرم ہے جس سمویدھان پر آپ نے شپت لیا اس کا دھرم ہے اور اس کے پرتی آپ کا کرتو ہے جائے ہند جائے کسان اس ویڈیو میں ایک آدمی بھاگ رہا ہے کار سے اتر کر اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سنٹر میں منسٹر آف اسٹیٹ فر ہوم ہے گرہ منتری ہیں راج جی گرہ منتری ان کے جو باس ہیں ہمیشہ وہ بھی بڑے نامے نامی ہیں ان کو تڑی پار تک لوگ کہتے ہیں اور ان کے یہ اسسسٹنٹ ہیں اجے مشرا اجے مشرا صاحب نے کہا کہ ہم کسانوں کو ٹھیک کر دیں گے اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ جانتے نہیں ہوں کہ نیتا بننے سے پہلے میں چا تھا یہ دیکھی انہوں نے خود کہا ہے اگر کسی کا انم خراب ہوگی کیوں نہیں پھیلا دس گیارہ مہینے ہوگے ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صدھر جاؤ نہیں تو سامنا کرو آکے ہم آپ کو صدھر دیں گے دو ملٹ دے گا کہا میں کیون منتری نہیں ہوں یہ سانسد بیدھائک نہیں ہوں جو کدھائک کو آپ سانسد بننے سے پہلے میرے بیسے میں جانتے ہوگے ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں کسی چنوٹی سے بھاگتا رہی ہوں اور جس دن میں نے وہ چنوٹی کو سویکار کر کے کام کر لیا دو دن پلیا رہی لکھیمپور تک چھوڑنا پڑ جائے گا یہ یاد رکھیں اور آپ جانتے ہیں وہ نیتا بننے سے پہلے کیا تھے وہ نیتا بننے سے پہلے چارش شیٹر تھے ایک قتل کے الزام میں ان پر مقدمہ چلا تھا انہیں نشلے کوٹ نے بری کر دیا تھا لیکن کیس ہائی کوٹ میں گیا اور وہ اب بھی زمالک پر ہیں تو یہ ہوا تھا اب بات آپ کو ایک اور بہت دلچسپ بتاؤں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اتحاس اپنے آپ کو دوہر آ رہا ہے ہسٹری اس ریپیٹنگ ایٹسیلف کیسے بہت سے لوگوں کو پریانکہ گاندھی کی گرفتاری پر اچانک آج سے چوالیس سال پہلے نائنٹین سیبنٹی نائن میں انیس سو انیاسی میں اندرہ گاندھی کی گرفتاری آدھا گی جب انہیں ایلیکشن میں وہ ہار گئی تھیں پھر ایمرجنسی کے بعد جو ایلیکشن ہوا تھا پھر انہیں ارس کیا گیا تھا اور ان کو ارس کیا گیا اس کے بعد جب وہ باہر آئیں تو جانتے ہیں آپ ان کی پہلی ریلی کہا ہوں ہی تھی ان کی پہلی ریلی سیتاپور میں سی سیتاپور میں جس کے گیس تھاؤس کو جیل بنا دیا گیا ہے اور جس کمرے میں پریانکہ کو رکھا گیا ہے اس میں وہ جھاڑو لگا رہا ہے تو یہ عجیب و غریب ہسٹری ہے اس سب سے جو سب سے بڑی بات یہ ہوئی جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کانگریس مردہ تھی اس وقت جو ایلیکشن ہو رہا ہے یو پی میں وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بی جے پی اور اس پی کے درمیان ہے لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ لکھنپور کے معاملے پر اکھلے ہیاردوں کو صرف روک دیا گیا جانے نہیں دیا گیا عجید سنگھ کو بھی جانے نہیں دیا گیا چھتیز گھر کے چیپ نیسٹر کا پلین نہیں اتنے دیا گیا نوجید سبدو کو بھی نہیں جانے دیا نکلی صرف پریانکا گاندھی جس کی وجہ سے آج اس مردہ کانگریس میں جان پڑ گئی ہے بی ایس پی کی بہنچی تو کہیں دکھائی بھی نہیں دی تو اس لیے اچانک یہ لگتا ہے لگا لوگ کہہ رہے ہیں وہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے پریانکا گاندھی کے سامنے آ جانے سے ایسا لگ رہا ہے کہ باقی سب کے تو ووٹ بینکس اپنے اپنے ہیں بالکل محفوظ اکھلیس کبھی کسی حد تک بی ایس پی کبھی لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پریانکا گاندھی اس وقت بی جے پی کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں اور بی جے پی کو اس کی سخت پریشانی ہے کیونکہ اگر بی جے پی کی کانگرس کی سیٹیں بڑھتی ہیں تو وہ بی جے پی کی کاؤس پہ بڑھیں گی کسی اور کی کاؤس پہ نہیں اس لیے بی جے پی کو بہت پریشانی ہے تو اب یہ سب واقعات آگے چل کر کیا رنگ لاتے ہیں یہ دیکھنا ہے آپ بے انذار کیجئے ہم بے انذار کرتے ہیں اور تب تک کے لیے حسن کمال آزم شہاب ڈاکٹر سلیم اور پیشن سید کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے جائے ہند خدا حافظ موسیقی